اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولے گا اور بیل آئیکن پر پریس کرلے جائے گا میرے تمام ویڈیو کی نوٹفیکشنز حاصل ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر اور کمنٹ ضرور کیجے گا میری ویڈیوز کو آج ہم بنانے جا رہے ہیں ڈرائی چیلی چکن انتہائی مزیدار ڈیش ہے تو اپنے ریسیپی کی طرف چلائیں گے سب سے پہلے ہمیں یہ بونڈلس چکن چاہیے کیوبز میں آدھا کلو تقریبا ہے یہ ٹھیک ہے اب میں اس کو میرینیٹ کروں گی اس کے لئے سب سے پہلے مجھے چاہیے کون فلور یہ ایک کھانے کا چمچ ہے تقریبا یہ گیا اس میں پھر اس میں جائے گا نمک اور سفید مرچ جو کہ ہاف ہاف ٹی سپون ہے ہاف ٹی سپون ایچ یعنی کہ آدھا چائے کا چمچ دونوں ہیں آدھا آدھا چائے کا چمچ اور اس کے بعد جائے گا یہ سویا سوس ایک کھانے کا چمچ ٹھیک ہے یہ سویا سوس یہ تھوڑا سار اوپر دو کھانے کی چمچ ڈال لیں اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور یہ ایک عدد انڈا ہے ٹھیک ہے اس کو اب میں اچھے سے مکس کر کے تو تقریبا ہاف این آور کے لئے میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کا نیکس ٹیپ آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے نیکس ٹیپ پہ کیا کرنا ہے نیکس ٹیپ ہمارا فرائنگ کا ہے تو اب ہم اس کی طرف چلیں گے یہ دیکھیں میں نے آئل پہلے سے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا تو اس میں یہ کیا کروں گی میں یہ ایک ایک کر کے یہ پیسز ڈالتی جاؤں گی چکن کے اور فرائی کر کے یہ میں سارے ہی نکال لوں گی براؤن نہیں کرنے لائٹ گولڈن میں آپ نے یہ کر کے سارے پیسز تو نکال لینے ہے اس کے بعد نیکس ٹیپ کی طرف چلیں گے میں اب ایک پین میں آئل ڈال رہی ہوں یہ تین سے چار کھانے کے جمچ آئل ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی میرے پاس یہاں پہ شملا مرچ اور پیاز ہے میں ان کو سوتے کر کے تو نکال لوں گی تقریباً ایک منٹ کے لئے سوتے کروں گی ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لئے تو نکال لوں گی اب میں کیا کروں میں دوبارہ اسی پین میں دو سے تین ٹیبل سپون آئل ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے پھر اس میں جائے گا کٹاوہ لیسن ایک کھانے کا چمچ ٹھیک ہے اور یہ ساتھ ہی جائے گی نمک اور سفید مرچ اگین یہ ہے آف ٹی سپون ایچ یعنی کہ آدھ آدھا چائے کا چمچ ہے یہ یہ جائے گا ان کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی پھر نیکس ٹیپ پہ یہ almost soya sauce ہے one fourth cup تھا میں لیکن تھوڑا کم ہی رکھوں کیونکہ نمک بھی ہے تو احتیاط سے ڈالوں گی تو یہ مکسنگ ہونے کے بعد اب میں اس میں یہ چلی گارلک sauce ہے یہ جو دو کھانے کی چمچ ہے تقریباً دو سے دھائی کھانے کی چمچ یہ ڈال رہی ہوں اس کے بعد یہ جائے گا ایک کھانے کی چمچ oyster sauce یہ کافی تھک sauce ہے یہ ایک کھانے کی چمچ ہی جائے گا اس کا flavor بہت strong ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے اس کو میں مکس کر لوں گی یہ ساتھ ہی میں جو سوتے کی تھی وہ ڈال دوں گی ٹھیک ہے اور یہ ہے میرے پاس ہری پیاز تقریباً آدھا کپ اور ساتھ ہی میں ڈالوں گی یہ میرے پاس جولین کٹ میں ہری مرچیں ہیں پانچ سے چھے عدد یہ جائیں گی اس میں ٹھیک ہے اور جو میں نے چکن فرائے کر کے رکھا تھا اوپس سوری پہلے میں ان کو مکسنگ کر لوں گی اس کی اچھی سے سارے مسالے بغیرہ اب میں نے یہ مکس آلے اس ٹیپ پہ میں یہ فرائے کیا ہوا چکن جو ہے اس میں ڈال دوں گی سوری میرا وائل کافی موف کر رہا ہے ہل رہا ہے کیونکہ اس ٹائم پہ میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے تو شیورنگ آپ کو فیل ہو رہی ہوگی یہ بلکل ریڈی ہے میں دو منٹ کے لیے ساتھے کروں گی اور اس کو پھر سرف کروں گی یہ دیکھیں ہمارا یہ مزیدار سا ڈرائی چلی چکن تیار ہے اتنا ٹیمٹنگ لگ رہا ہے اس کو فرائی ڈرائز کے ساتھ بوائل ڈرائز کے ساتھ آپ سرف کریں بہت مزیدار بہت سپائسی بھی ہے آپ کو گریوی اتنی مزید نہیں ملے گی کیونکہ یہ ڈرائی ہے ڈرائی چلی چکن اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ بلکل ڈرائی فارم میں بنتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی انتہائی آسان ریسپی کیسی لگی اور بھی مزید ریسپی کے لیے میرے چینل کو وزٹ کرتے رہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی